جیوہ کی ماں نے دو لاکھ کا دہت دے کر ایک خسال پریوار میں ایک ایسے لڑکے کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جو ایک فیکٹری میں منیجر تھا اسے تیس ہزار روپے مہینے کے ملتے تھے اور جیوہ کا جیٹ ڈاکٹر کی ڈگری پرابت کر کے ڈاکٹر بن گیا تھا گھر میں سب انہیں بھائی صاحب کہتے تھے اس کی جیٹ کی عمر تیس کے قریب تھی ان کا ویوہ نواب خاندان کی ایک سندر لڑکی سے ہوا تھا ویوہ کے دو سال بعد ان کی پتنی گھر میں آگ لگنے کی وجہ سے جل کر مر گئی تھی اس وقت وہ ایک کھانا بنا رہی تھی اچانک گیس لیک کر گئی اور وہ وہیں پر جل گئی حالانکہ جب وہ مری تھی تب اس نے اپنے پتی کے پکچ میں بیان دے دیا تھا پھر بھی پولیس نے کیس درز کر لیا تھا کیونکہ لڑکی کے مائکے والے موت کو سندگ بتاتے تھے دو چار مہینے کی چکر باجی کے بعد معاملہ برابر ہوا تھا جب جیوہ بیعا کر آئی تو اس کی کافی قدر ہوئی جس کی وجہ اس کی خوبصورتی تھی جیوہ کے پتی کا نام اویس تھا وہ جیوہ سے ہلکا کم گورا تھا اور سری سے بھی دبلہ پتلا تھا کٹھور صوباؤ کا دیکھنے میں خوبصورت تھا سوہاگ رات کو وہ جیوہ کے پاس جاکا جھجگ رہا تھا جیوہ نے پتی دھرم کا نروا کیا مگر اوس چاٹ کر پیاس نہ بجھنے والی بات ہوئی اس نے خود جیوہ کی خسامت کرتے ہوئے کا بیگم دبا کرا رہا ہوں جلدی سب ٹھیک ہو جائے گا وہ اپنی پتنی جیوہ سے کہہ رہا تھا کہ میں ابھی ویبا کرنے کو تیار نہیں تھا دو مہینے کا کورس حکیم جی نے بتایا ہے ابھی تو پندرہ دن ہی ہوئے ہیں میرے منع کرنے پر بھی گھر والوں نے میری سادی کر دی حکیم جی نے بولا ہے کہ تمہاری کھوئی مردانہ سکتی دو مہینے میں واپس آ جائے گی وہ اس نے خودی جیوہ کو بتایا تھا کہ غلط عادتوں کی وجہ سے وہ کافی حد تک نامردی کا سکار ہو گیا تھا وہ اس کے دل میں نامردی کا بہم اس کے دل میں حکیم نے بیٹھا دیا تھا کہ وہ عورت کے ساتھ رسطہ نہیں بنا سکتا ہے اگر وہ کچھ نہ بتاتا تو نوٹیز بھی جیوہ نہیں کر پاتی جیوہ کا وہ پہلا پرس نہیں تھا جس کے ساتھ وہ رسطہ بناتی جیوہ تو سادی سے پہلے یون سک بھوک چکی تھی دراصل کمارے پن میں اچھا کھان پان ہوا گھر میں کچھ کام نہ ہونے پر اس کا دن ہم عمرکی لڑکیوں سے باتیں کرتے بیٹھتا تھا ان کی سیکس اور پورس آنند کی باتیں اس کے دماغ میں ہر دم گونستی رہتی تھی جس کی وجہ سے وہ کئی پورس کے ساتھ یون سمبند بنا چکی تھی پر سادی کا سک اسے نہیں ملا تھا موسیقی